بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما ان کے تمام مسائل کو حل فرما اور جس کی جو ضرورت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں کے اندر ہیں یا حسبتالوں میں ہیں تمام حضرات کو شفاء کاملہ عطا فرما پیارے دوستو انسان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی لادلہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جو لوگوں کو آکے اللہ کا تعارف کرواتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے تھے اور لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے وہی ہمارا مسجود ہے وہی ہمارا معبود ہے اور وہی ہمارا الہ ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمیں عزت دینے والا ہمیں بیماری سے صحت دینے والا ہماری زندگیوں کا مالک وہ ایک ہی رب ہے ایک ہی اللہ ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا لیکن جو لوگ انبیاء کی بات کو مان لیتی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بے کامیاب کیا اور وہ آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے لیکن پیارے دوستو انسان کے بگڑنے میں اور بغاوت میں سرکشی کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنے نفس کا ہے اپنے دل کا ہے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا ایک سپیرہ تھا دن رات نئے نئے اور زہریلے سامپوں کی تلاش میں جنگل و بیابان کوہو سہرہ میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سامپ تلاش کر رہا تھا اس نے ایک مردہ اجدہہ دیکھا جو بھاری برکم کم اور قوی الجثہ تھا اسے خیال آیا اگر اس مردہ اجدہے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا حجوم اکٹھا ہو جائے گا لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا اجدہہ کیا تھا ستون کا ستون تھا سپیرہ اسے بڑی مشکل سے اپنے جان جوکوں میں ڈال کر گسیٹ کر شہر لے آیا غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں دھوم مچ گئی تو چل میں چل جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرہ ایک نادر قسم کا اجدہہ پکڑ کر لائیا ہے وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اجدہے کا جسم سن ہو چکا تھا برف سے ٹھٹرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا حجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اجدہے کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا مو کھول دیا اجدہے کا مو کھولنا تھا کہ کیا مت بربا ہو گئی بدحواسی اور خوف سے جس کا چھتر مو اٹھا اسی طرف کو بھاگا جون جو آفتاب کی گرم دوب اجدہے پر پڑتی تھی تو تو اس کے جوڑ جوڑ اور بند بند میں زندگی نمودار ہوتی تھی دہشت کے مارے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے جی میں کہا ارے غضب ہو گیا یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لیا اپنے ہاتھوں اپنی موت بلالی ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ ازدہے نے اپنا غار جیسا مو کھولا اور اس کو نگل لیا پھر وہ ریندہ ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند امارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئی پیارے دوستو اتنا خوبصورت واقعہ عبرت کے لیے یہ ایسے ہی ہے ہمارے دلوں کا حال اس مرد اجدہے کی طرح ہے جس کو ہم مردہ سمجھتے ہیں وسائل کے نا ہونے کی وجہ سے اور ذرائع کے نا ہونے کی وجہ سے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر چکا ہے لیکن جیسے اس کو گناہ کا موقع ملتا ہے وسائل اس کے سامنے آتے ہیں اور ذرائع اس کو میسر ہوتے ہیں تو یہ گناہوں کی طرف لپکتا ہے نافرمانی اور حکم عدولی کی طرف لپکتا ہے سر کشی کے اوپر اتر آتا ہے پیارے دوستو اپنے اس مردہ اجدہے جیسے دل کو ہم کابو میں کیسے رکھ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اس کو ہم مزین کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دل میں اتار لیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کی چیزیں ہمارے سامنے مسخر ہو جائیں گے پیارے دوستو آج جو عمل جو وظیفہ میں نے آپ کو بتانا ہے یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے جو انسان اس کو بتائے گے طریقے کے مطابق کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق ایسے برسائیں گے جیسے بارش کا پانی برستا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اٹکے ہوئے اور پھسے ہوئے کاموں کو اس طرح حل فرمائیں گے جس کا کبھی اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا ایک سو پندرہ دفعہ مغرب کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھنا ہے شروع آخر میں تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور بیچ میں یہ کلمات پڑھنے ہیں اللہم یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب یسر علینا الحساب ان کان رزقی فی السماء فانزلہو و ان کان فی الارض فاخرجہو و ان کان معیدا فقربہو علیہ و ان کان قریبا فیسرہو و ان کان کثیرا فخلدہو و طیبہو و ان کان طیبا فبارک فیہ انک علا کل شئی قدیر پیارے دوستو آپ لکھ کر بھی اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں یقین جانئے یہ اتنے طاقتور کلمات ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر پہاڑوں کے پیچھے بھی آپ کا رزق پڑا ہوگا اللہ تعالی آسان کر کے آپ تک پہنچا دیں گے اور بغیر مشکت کے اللہ روزی کا بندوبست فرمائیں گے آپ سے درخواست ہے مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلی لسٹ پر جائیں اور اچھے اچھے اذکار اور وزائف ان کو سن کے استفادہ حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ